ہیلو فرنس آج کے اخبار میں بیہار امین کا جو اگزام ہونا تھا اس کے اوپر کچھ خبر چھپی ہے تو وہ خبر میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے ہم لوگ ہیں اوفیشل ویب سائٹ پر اور دوستوں اوفیشل ویب سائٹ میں نے چیک کر لیا یہاں پر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے پر اخباروں میں منطری کا سٹیٹمنٹ چھپا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم اخبار کی طرف چلتے ہیں اور اخبار ہے آپ کے سامنے دینک بھاس کر اور دوستوں آج کا ڈیٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کنفرم کرنے کے لئے کہ یہ آج کی ہی خبر ہے اپنے سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پٹنا سترہ سو سرسط نیامیت امین کی ہوگی بہالی اس کے بغر میں لکھا ہوا ہے انجینئر کا فائنل ریزلٹ ماہ کے آنت تک ٹھیک ہے دوستوں یہ ہے ہیڈنگ یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں یہ منطری ہیں ان کے بیان کے ادھار پر یہ نیوز بنا ہے ان کا نام ہے نارائن منڈل اور یہ منطری ہیں راجہ سویم بھومی سدھار منطری مطلب سیکشن وہی ہے جہاں پر امینوں کا لینا دینا ہے آپ تھوڑا نیوز کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تیرہ سو ستاسی سیویل ایم میکینیکل سہائے کی انجینئروں کی نیوکٹی کی پرکیریا چل رہی ہے ماہ کے آنت تک فائنل ریزلٹ پرکاشت ہو جائے گا امین کے بارے میں کہا کہ راجہ سویم بھومی سدھار منطری رام نارائن منڈل نے کہا کہ راج میں جلدھی سترہ سو سڑ سٹھ نیامیت امین کی بہالی نیامیت امین کی بہالی ہوگی بیہار سنیوکت پرویش پرتیوکتا پرکشہ پارشن دورہ ویجیہ پن نگال آ جا چکا ہے مکہ پرکشہ آیوجن کی کاروائی کا کام چل رہا ہے انچل امین سترہ سو ایک بھومی سدھار اوپ سمہارتہ کاریالے کے لیے ایک سو ایک بھوم آرزن کاریالے کے لیے سیونٹی نائن امین کے لیے یعنی کل 1881 پر یہ سوکرد بتا رہے ہیں رام نارائن ویدھان پریشت میں بھاجپا کے رجنیش کمار کے تارانکیت پرشن کا اتر دے رہے تھے کئی سدسیوں نے کہا کہ امین کی کمی کے کارن بھومی ویوات کا نپرارہ نہیں ہو پا رہا ہے مندری نے بھی سوکار کیا کہ امین کی کمی کے کارن پریشانی ہو رہی ہے یہ ست دینک بھاسکر کا خبر آپ کو اگر ڈیٹ کنفرم کرنا تو آپ اس جگہ پر دیکھئے چار مارچ دوہزار بیس لکھا ہوا ہے چار مارچ دوہزار بیس اور کل شام کا وقت ہے جب یہ پرنٹ ہوا ہے کل دو پھرے مندری نے بیان دیا تھا اور شام تک یہ پرنٹ ہو گیا تھا چار پچاس پی ایم اب میں آپ کو ہندوستان اکبار کی طرف لے چلتا ہوں کہ وہاں پر کیا چھپا ہے مطلب اس خبر کا یہی نہیں چوڑ تھا کہ ویدھان پریشت میں بحث ہو رہی تھی ویدھان پریشت میں اور مندری نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ نیامیت بحالی بکی بحالی ہوگی سمیدہ آدھاریت نہیں ہوگی اور اس کا جلدی ہی ہوگی اور دوسرا جو ہندوستان اکبار کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کیا چھپا ہوا ہے یہ آج کا پھر ہندوستان جو پٹنا سے پرکاشت اکبار ہے اس میں یہ نکلا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے نیامیت امین کیے جا رہے ہیں بحال تھوڑا زوم کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے راج کے سترہ سو سرسرس امینوں کی نیامیت بحالی کی پرکییاں شروع ہو گئی ہے اتنے پدوں کے لئے بھاگ نے کرمچاری چین آیوک کو ادھی یاچنا بھیجی ہے وہاں سے ویجیاپن بھی نکالا گیا ہے پر اچھا کے بعد چینی تو مدواروں کو سوچی ملنے پر بحالی ہو جائے گی لیکن اس بیچ بھی کام میں بادھا نہیں ہو رہا رہی ہے ضرورت پڑھنے پر سرکار امین کی ویبستہ کرتی ہے بھومی سدھاری مراجس پر منتری رام نارائن منڈل نے اکت جانگاری بدھوار کو ویجیاپن پر رشد میں دی ہے ٹھیک لو سو کہ وہی بات جو دنک بھاسکر کے اخبار میں جو چھپی ہوئی تھی وہی بات یہاں پر بھی چھپی ہوئی ہے پرابلم کیا ہے کہ بورڈ میں اور سرکار کے منتریوں میں سامنجس سے نہیں ہے اگر اس کا پروپر جواب یہ ہوتا کہ سرکار بورڈ سے پوچھتی کہ آپ نے جو ویجیاپن نکالا اس کا ایکزام کب لوگے کیونکہ اگر انہوں نے پوستپونڈ بھی کیا تھا تو ایک ڈیٹ دینا چاہیے تھا کہ ایک مہینے بعد پر ہو جائے گا ڈیڑھ مہینے بعد پر ہو جائے گا پر اگر آپ کو افیشل ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر بس لکھا ہوا ہے کہ پوستپونڈ ویڈ فور نیکسٹ اپ ڈیٹ تو ایسا تو نہیں ہوتا نیکسٹ اپ ڈیٹ ایک سال بعد آئے گا تب سٹوڈنٹ جو تیاری کر رہا تھا وہ کیا کرے گا تو کوئی پکتا جانکاری نہیں دی گئی ہے بس یہ ہی کہا گیا ہے کہ جو بہالی ہوگی وہ پکی بہالی ہوگی اور جلدی ہی بہالی ہوگی ویدھان پرشید میں بحث ہو رہا تھا بحث کے دوران منتری بھو ایم راجس و منتری منڈل نام ہے انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں ہیں امین کے ریگارڈنگ کوئی بھی نئی خبر آتی ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے کمنٹ باکس میں ایک لنک دیا ہوا ہے اس میں نوٹس ہے بحار امین کے سٹڈی مٹیریل کا وہ بھی آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں تھانکیو